بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شریدور بینن اور ساتی ساتی سوست پاسینات ادو ملی دیش دونات کے سمجا یولی یولی پریندے ہیں کے باشی توان کندان انہی باشو مجا انسان سے گور تو فکر تو گو اور مشٹی الکان تو گو تو ایسا مجا بڑھار وائن ایسا وجہ اتھلار وائن تو انہیں اتھلار اٹو کی کائر تھے کہ انسان مجا کے صلاحیت ان کے ساتھ ایسٹھننن کے ساتھ مشٹی سنبتننن کے ساتھ مشٹی سوچتننن تو ایسا ارو اچھروں کے کار تھے انہی کس ان کے علمی شخصیاتی بیننن کے اس دنیا تے یولی یولی دشی جو کتابی پڑھے مشٹی جگوڑڈک بے اینو اے مشٹار سموٹے اٹے اسوٹ اٹے پشرننن تو مسگا سوٹ بویت تم گامور کئی اتھل مانوڈ رہن کئی استادی ہیں کئی مختلف ہنروں میں جا رینو اگنومک ہیں این جو اے مشٹار سموٹے تم گا تم اولادوں کا سوٹ تربیت تھا اچھ اندیشیر یواتا مستخی طرف جو تم طرف جو اسے کئی ڈراہن ڈاکٹر نزیر اور ساتھ اے مرزا حسین شریفی ہیں نسی جوی کئی بیس بویت تون کمک کئی چگائی ہن کئی ہینشی ہن کئی چپوشری ہن کئی تعلیم و تربیتی حوالا جسوس محسوس تھانت ایک امک ٹکلی دے ساتھی 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 نے تم کو تعلیمی سفر ہن اگا سوس مشوٹے یہ تو سی لائی لائی مہربانی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین اور آپ کے سامین ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں اور آپ کا ایک خصوصی شکریہ بھی ہے کہ یہ موقع فراہم کیا کہ ایف نائن پارک کے اس پرفضہ ماحول میں اس مقام پر یہ موقع دیا موقع ملا کہ ہم یہ کلپ ریکارڈ کر سکیں جیسے کہ انسان طبیعتاً اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے اور اس قسم کے ماحول سے انسان کو فرحت اور سکون میسر ہوتا ہے اگر یہ ماحول مناسب ہو امدہ ہو طبیعت کے تقاضوں کے مطابق ہو تو انسان مزید آگے بڑھنے کی اس میں ہمت پیدا ہوتی ہے جو سجوع وہ کرتا ہے اس لئے انسان اگر اپنے باطنی طور پر بھی وہ تمام مواقع اور وہ تمام فرصت مہیا کرے تاکہ وہ اس کی پیشرف طور اس کے آگے بڑھنے کی مواقع میں اسے آسانی ہو مزید وہ آگے بڑھ سکتا ہے اس لئے ماں باپ کی دعائیں یا ان کی نیک تمنایں ان کی خواہشات تھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ان کی رہنمائی میں ہم دینی تعلیم کی طرف راغب ہوئے نائنٹین ایٹی سیون میں تقریبا مدرس جعفریہ کراچی سے آگا شیخ نوروز علی اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور سلامتی اور تندرستی انعیت فرمائے ان کی ذہر سر پرستی ہم نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور پھر اس کے بعد ہم حوضہ علمی قم اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہاں گئے اور وہاں بھی عرصہ دراز علم دین حاصل کرنے کے بعد اسلام آباد جامع اہل بیت جامع تلکوسر میں خدمت کے مواقع میسر تھے اس لئے واپس آنا پڑا تقریبا 2014-15 میں اور ابھی فی الحال میں جامع اہل بیت میں طلاب کے تعلیمی اور تنظیمی جو امور ہیں ان میں مشغول خدمت ہوں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب تشکور شکریہ داتھم کی توس نے زحمت تانو مختلف پاکستان کونا کونار گے دش دشور گے مشت مشت پروگرامی ترتیب دے والے پور جگوٹ محاشرہ مجا جلانو اور جلے انسائی کے ہنے بے اکوٹ اکوٹ تم تم گھٹور اور بےی تھے یعنی پروگرامی کونڈے اکو کائی تھے کرے سبک گا حاصل بے نسو کائی تھے اور لطف اندوز گابونس تو ایسے کائی تھے بڑی ارچپر تھے کی بڑی مہربانی کہ توس اشید نے موقع اسور کا فراہم تھی گا کی تھے کہ تواسط سانتی تھے ذریعہ سانتھے مدد گینی بے گا مطلب تھے کہ ناظرین ہیں یا تھے کہ ٹرکین ہیں اور تھے مانے پروگرام کونڈن جگو سانتی بے گا مخاطف ہیں انٹر بوسو مشتنگ تعلیم مختلف سکول اسے گلتے جو پڑھے گاس کالیجر پڑھے گاس آئے جو بات مطلب ایفے تھے فتو ماں مدرسہ لائنر واتو انیس سو چھ آسی امجا ماں مدرسہ جعفریہ کراچی امجا اسے استاد محترم شیخ نوروز صاحب ہے مدرسار مدرسہ جعفریہ اور مزگا آئے داخلہ کی نکے انیس سو چھ آسی امجا اور آئے جو بات مثلا انیس سو ایرانی کے ایک داخلہ ای ٹیم گوان کیس ایڈمیشن نے کہے تھے ٹسٹ دے گاس مسائے اور انیس سو تقریباً اکانوے نبے اکانوے مجا ماں ایران ہے پاس بے آئیٹ اگاس ایران اگاس اور ایران مجا ماس باہرال جگزہلی مطابق اسے راروس خوزاری تعلیم حاصل تھے نن پڑھے نن کیس امجا فکخ و اصول تعلیم بینج مجا ساتھ ساتھ انے انے کوشش تک اس کے جناب کے اثری تقاظہ و مطابق کہ مجا جگزہل تعلیم اک بینج ایسے مجا یعنی یونسٹی سسٹم میں مجاگا ماں داخل بگاست کیسے وجہ گینی مجا تقریباً امپل تھے امپل تھے دو ہزار دور ماں پاکستان میں جا اسے پڑھچنار کے مسلوم علاقہ کھن ایسے مجا تقریباً چار سال ماں آئی تدریس تھے گاست ایسے جو بعد دو ہزار چھر ماں دوبارہ واپس ایران اگاس دوبارہ ایران اگئے مجا اے وقت رہو پیدی یعنی تسٹ انٹری تسٹ مجا شریک بھی اس اور خدا فاضل و کرم گینی رضی مجا کامیاب بھی اس اور دو ہزار سولہ مجا دو ہزار سولہ مجا بلکہ دو ہزار پندرہ انڈر اور دو ہزار سولہ پہلات مزمہ پی ڈی کہینے میں کلیر بھی اور تقریباً دو سال بوسو مشتنگ میں ایران اگر مختلف دشور آئے کی تدریس تھی اس پر رہی اس اسی ایسی بات میں تم ملک بہرحال تم علاقائی کے تربیت کی ضرورت میں حصوص تھے پاکستان میں جاواتوں اس دور میں تعلیم اور تربیت اور بچوں کو سکھانا ذرا مشکل ہے اس لیے کہ پرانے زمانے میں توجہات اور ذہن مناقص ہوتا تھا ایک ہی چیز کی طرف مشغولیات ذہن پراکندہ نہیں تھا لیکن آج کل کے زمانے میں طلاب کے ساتھ موبائل فون ہے سوشل میڈیا ہے اور ایکٹیویٹیز ہے دنیا جہاں کے بہت ساری چیزیں ہیں جن میں انسان کا ذہن مشغول رہتا ہے یک سوئی اس میں نہیں رہتی اس لیے آج کے زمانے میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع زیادہ ہیں لیکن چونکہ توجہ کم ہے اس لیے آج کل مشکلات زیادہ ہیں اسے کے وطن ہیں ایک بلندی سطح کے مجھے خدا سے وطن کرار دون اسے لیے خدا فضلوں کا رمگینی اسے کے جگ جوانی کے دشیر بینن کے دشیر جو اسے تعلق ہیں اسے جوانی کے ایزل اکی موت جو ٹیلنٹ مجھا موتی چیز مجھا بلند ہیں اتھلے ہیں لیکن بس صرف اچھا ہے کہ انہوں نے یہ ٹیلنٹ کی توجہ دوئی اور اعتبار توئی انسان گفلاتے میں جب باتھو تم کے حیثیت ہے کہ انہیں نسنگا تو انہوں نے انسان کو تنازلی ہو آئے بھی جاں پستی ہو آئے بھی جاں اسی جوانی کے ہیں بودی یعنی ٹیلنٹ ہیں بودی یعنی جگزل انہوں صلاحیات جدہ بودی ہیں جگزل اسی علاقہ بلاندہ ہیں ایسے انہوں کے ٹیلنٹ کے صلاحیات کے ایزال کی بلاندہ ہیں لیکن صرف اسوکت کے کمی ایک ہیں انہیں کہ بے احساس کم تریئے موتا لہا ہے بس اکو سمجھا بوئی کی کوشش نہ تھوناس اسوکت میں جوانی اور انہیں کہ سو سمجھا با اور صحیح کے حیثیتیں کھن اے حیثیتیں مطابق مرود نہیں کی کوشش تھا سوکت جگہ چیز کے کمی ایک مشہ بس انہیں مطلب جوانی اور انہوں پیغام ہیں پیغام یہی ہے کہ اپنی قدر کو پہچانے اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اللہ تعالی نے ایک بہترین ماحول میں آپ کو پیدا ہونے کا اس دنیا میں آنے کا موقع دیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے استعداد میں جس جگہ پر وہ مقام پیدائش کا ایک خاص اثر ہوتا ہے ہمارے ایک سائیکالوجس استاد تھے وہ فرماتے تھے کہ بچے کے پیدا ہوتے وقت جو آکسیجن وہاں اس ماحول میں ہوتا ہے اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے تو الحمدللہ پیور بہترین ماحول میں ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں ابھی تک وہاں پر کوئی ایسی آلودگی یا اس طرح کی کچھ مشکلات نہیں ہیں اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو ٹیلنٹ سے بھرپور نوجوان ہیں ہمارے گلیب بلکستان کے طلاب اور ہمارے بچے لیکن بس کمی اگر کسی چیز کی ہے تو وہ والدین کی اور خود ارم پر اپنے بچوں کی توجہ کی کمی ہے اگر توجہ دیں تو وہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں ناظرین سس کنڈی گیت سس پشی گیت اسے ان اجرار ہے کیوں مشٹکتے سموٹے ملیلیوک تھے ای مشٹے اسپاہ مورے مشوٹے گے انہی مورج بس عمل تھے اکو مجا بڑھا رہے گیس اکو مجا اتھلا رہے گیس تو اسے گام گام مجا گا مشٹار وائی مشٹار جلی جائی اور ای گام جو چٹار دمیجار مصیبتی پریشانی ہے کہ ای شداری ہیں اینوں طرف جو اولادوں طرف جو گا یار دوستو طرف جو گا ای کچے کچے ای خبری ای کئی مصیبتی ہیں ای کونڈے ہیو اسے مٹنے بھائی بلکی اسے ہیو کوہن او شوریار تھے بس اسے ہیو پھونی جائی پھونی دو تو ظاہرین علاقہ مجا گوٹے مجا محلہ مجا مشٹار جلی جائی تو میں کوشش انہے بھائی ان کی کیدی شرگا انہی کسوں اسے گلیت پالے جو تعلق چوبی انہی شخصیات سو مشوٹ ہموز تاکی چس گا تم گوٹے مجا جانے مشٹار جلات انہی مورے گینی انہو اچ اسلام باتر ایف نائن پارے کے انہی بایا کے جو اجازت لکھ ہموز انشاءاللہ نے مشٹ جگہ گینیر سو مشوہ ہم آیاک بوسنے تو میں زبان انسار مدنید اجازت دا خدا حافظ موسیقی